بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے جسم کے اندر بیڈ کولسٹرول کا زیادہ ہو جانا یا ہیلڈی کولسٹرول کا کام ہو جانا یہ بہت سے بماریوں کی وجہ بن سکتا ہے بہت سے پرابلمز کا باعث بن سکتا ہے بوڈی کے اندر لیکن آج ہم ان بیماریوں کے پرابلمز کو ڈسکس نہیں کریں گے آج ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جس سے آپ کے بوڈی کے اندر بیڈ کولسٹرول کا بڑھ جاتا ہے یا گوڑ کولسٹرول کم ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ڈیر ساری وجوہات ہیں لیکن اس کے اندر جو پان مین وجوہات ہیں ان کو مرکسس کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے موٹاپا موٹاپا ہے جسم کا بی ایم آئی جو آپ کا بوڈی ماس انڈیکس ہے اس کا زیادہ ہونا آپ کے قاتل کے حساب سے آپ کا وزن زیادہ ہونا اور یہ ٹوئی سیون سے اوپر جن لوگ کا ہوتا ہے ان میں جسم کے اندر بیڈ کولسٹرول زیادہ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جن لوگ کو موٹاپا ہے جو ان کا وزن زیادہ ہے اس کو کم کریں نمبر دو کی اوپر آ جاتا ہے جس کی ویسے بیڈ کولسٹرول کا اضافہ ہوتا ہے وڈی کے اندر وہ ہے تباکو نوشی سگرٹ زیادہ پینے سے یعنی تباکو نوشی کرنا بھی اس سے بھی جسم کے اندر بیڈ کولسٹرول کا اضافہ اور کولسٹرول کی کم ہوتی ہے تو اس کا اپنے خیال کرنا ہے کہ تباکو نوشی سے پرہیز کریں نمبر تین کے اوپر آ جاتا ہے کہ خاندانی جیسے کہتے ہیں یعنی خاندانی باز لوگوں کے خاندان کے اندر یعنی فیملی کے اندر اس طرح کی پرابلم ہوتی ہیں کہ ان کے بوڈی کے اندر کولسٹرول بنتا ہی زیادہ ہے تو یہ ایک تیسری چیز ہوگی چوتھے نمبر کے اوپر ہوتا ہے کہ ہیلزی لائف ٹائل کا نہ ہونا فیزیکل ایکٹیوٹی کا کام ہونا اس کے لئے آپ نے رات سونے سے پہلے واگ کرنی ہے زیادہ زیادہ پیدل چلنے ہی کوشش کرنی ہے رات سونے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ چار کلومیٹر کی واگ جو ہوتی ہے ہفتے میں پانچ سے چھے دن وہ کرنی چاہیے یعنی آپ ایک سے دو چھوٹیاں کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی رات کو چار کلومیٹر چلتے ہیں یا تیس سے پہتالیس منٹ کی واگ کرتے ہیں یہ کریں یعنی آپ اپنے لائف سٹائل زیادہ ایکٹیوٹی والا کریں ایکٹیو لائف سٹائل بنائیں اور سیڈنٹی لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے آپ کا اور پانچ میں نمبر کے اوپر ہے آپ کی جو انہیلڈی ڈائیٹ یعنی ڈائیٹ کے اندر آپ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا گوڈ کولسٹرول کام ہوتا ہے اور بیڈ کولسٹر میں اضافہ ہوتا ہے اس میں والی چیزیں ہیں کچھ بیکری کی چیزیں بنی ہو چیزیں ہیں زیادہ مرچ مسالہ جات ہیں اور انہیلڈی جو ہے وہ فوڈ ہے تو ان کا اپنے خیال رکھنا ہے باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اللہ تعالی ہمارا حامی و نصر و اللہ حافظ